ہلو آپ سب کیسے میرے کھیل سے آپ سب اچھے ہوں گے سوست ہوں گے مست ہوں گے اور یہ دیکھئے یہ لوگ جا رہے ہیں میرے لئے گفٹ لینے اور مجھے انہوں نے نہیں بتایا تھا یہ بلوک میں نے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ میرے برڈے پر گفٹ لینے جا رہے ہیں تو دونوں باپ بیٹی گئے تھے میرے لئے کچھ گفٹ لانے جو کی میرے برڈے پر مجھے نہیں پتا تھا یہ بلوک میں دو دن بعد ڈال رہی ہوں کیونکہ میں کہیں چلی گئی تھی تو یہ لوگ ایسے کیا لائے ہیں میرے لئے آپ سب دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ لوگ جائیں گے چوہلری کی دکان اور یہ دیکھئے سیبن لائنز چوہلری کی دکان سے یہ لوگ میرے لئے کیا گفٹ لائے ہیں میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی ابھی تو یہ گئے ہی ہیں جانے کے بعد یہ آئے ہیں اور اب پھر سامکو ہم نے گھر پہ ہی کیک کٹنگ کی کیونکہ بہت زیادہ ہزبن تھک گئے تھے باہر ان کی ڈیوٹی لگ گئی تھی کہیں باہر اس لئے ہم نے کہیں باہر نہیں جا پا ہے گھر میں ہی کیک آ گیا تھا اور گھر میں ہی میں نے کیک کٹنگ کی سب کے ساتھ بیٹھ کے اور ہمارا پلان تھا باہر جانے کا کچھ اچھا سا برڈے اپنا سیلیبریٹ کرنے کا اس بار لیکن وہ نہیں ہو سکا میں نے گھر میں ہی کیک کٹنگ کر دی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سب میں گھر میں ہی کیک کٹ رہی ہوں سب کے ساتھ تو میرا کیک کیسا ہے آپ لوگ جرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کیک کیسا لگ رہا ہے میری بیٹی نے مجھے کیفٹ کیا تھا کیک بہت پیارا تھا ٹیسٹ میں اور یہ رانی ہے یہ بگل میں بھابی جی رہتی ہیں اور یہ سواتھی ہے اور یہ میرے پتی دے ہو مجھے کیک کٹ کھلاتے ہوئے کیونکہ ہم نے کیک کٹنگ کر دی تھی اور سب سے پہلے کیک انہوں نے ہی مجھے کھلایا مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ ہم نے گھر پہ ہی سیلیبریٹ کیا لیکن بہت اچھا سے کیا سب نے مل کے میرا برڈے سیلیبریٹ اور سب نے باری باری سے مجھے کیک کھلایا اور ہم سب نے مل کے ایک دوسرے کو کیک کھلایا اور آپ سب دیکھ سکتے ہیں بلوک میں اور یہ میرا ہے یہ ہے سواتھی جو ہمارے گھر مطلب ہمارے جہاں ہم رہتے ہیں وہیں یہ بھی رہتی ہے پیچھے اور اس نے بھی مجھے کیک کھلایا پھر رانی نے مجھے کیک کھلایا اور پھر بگل میں بابی جی رہتی ہیں انہوں نے مجھے کیک کھلایا پھر بیٹی نے کھلایا سب سے لاشٹ میں تو ایک دوسرے کو ہم سب نے کیک کھلایا اور اب بلاک میں بنے رہے ہیں اسی طرح دیکھئے یہ ہیں بابی مجھے بڑی ہیں اور انہوں کو میں نے کیک کھلایا تھا ہنسی مجھاک بھی ہو رہا تھا ہمارا مستی بھی ہو رہی تھی برڈے پہ اور میں نے بڑے ہونے کے ناتے ان سے آسیروات بھی لیا انہوں نے بہت پیار سے مجھے آسیروات دیا مستی بھی ہو گئی تھوڑی سی ساتھ میں تو آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے مستی بھی کی گھر پہ ہی اور یہ ہے پیاری سی رانی جو مگل میں رہتی ہے ہماری کالونی میں ہی تو اب میری لادو بیٹی وہ آئے گی مجھے کیک کھلانے تو دیکھ سکتے ہیں آپ سب یہ لادو ہے میری ایک چانتے ہیں آپ سب کی میری ایک ہی بیٹی ہے آپ نے ہمیں سب بلوک میں اسے دیکھا ہوگا تو یہ ہے لادو میری میں پیار سی لادو گیتی ہوں ہماری نوک جوک ہوتی رہتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کیونکہ یہ اکیلی ہے تو کس کے ساتھ لڑنے جائے گی تو ہم دونوں ہمیسا ادھر ادھر لڑتے بیٹھتے رہتے ہیں تو اب بھی یہ دیکھیں ہمارا گفٹ آگیا جو مجھے کہا گیا کہ گیس کرو گیس کرو کیا ہے میں نے کہا گھڑی ہے سب نے کہا گھڑی ہے پر اس کے اندر کچھ اور ہی تھا تو میرا گفٹ آپ سب دیکھئے کہ مجھے میرے ہزبن نے بہت پیارا گفٹ دیا تھا مجھے پتہ نہیں تھا تو میں سرپرائز تھی کیا ہے کسی کو گیس نہیں ہوا سب نے چو چو کے دیکھا لیکن کسی کو آئیڈیا نہیں تھا بھابی کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا تھا پر تو دیکھئے میرا گفٹ پیارا سا کیا ہے آپ سب گیس کریے کمنٹ میں بتائیے کیا ہو سکتا ہے یہ مجھے تو نئی آئیڈیا ہے اور کیا بتاؤں میں گفٹ کھول رہی ہوں آپ سب دیکھئے میرے براک میں کہ میں نے گفٹ کھولا ہے ویسے سرپرائز تھا بہت پیارا تھا جو بھی تھا آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے آپ سب بھی کمنٹ کیس کریں کیس میں کیا ہو سکتا ہے میرے گفٹ برڈے گفٹ تو دیکھئے آپ سب میں بھی حیران رہی گئی یہ دیکھئے سوکڈ ہو گئی تھی یہ ہے کیا لیکن دیکھئے آپ سب کیا ہے یہ میرے لئے پیارا سا یہ دیکھئے میرا سرپرائز گفٹ بہت پیارا گفٹ تھا میرے پتی دیو کی طرف سے میرے نام کا لوکٹ ایس تو دیکھئے اسی کے ساتھ چین بھی مجھے ملی تھی لوکٹ کے ساتھ چین اور لوکٹ میرے پتی دیو کی طرف سے مجھے دیا گیا تھا بڑے پہ اور میری بیٹی نے مجھے یہ دیکھئے دوسرا گفٹ میری بیٹی نے دیا تھا جو کی ساری تھی جو تو یہ میرا دوسرا گفٹ ہے ایک پتی دیو کی طرف سے ایک بیٹی کی طرف سے بیٹی کو ساری خریدنے کا تھوڑا آئیڈیا کم تھا تو پھر بھی جو بھی رہائی تھی بہت پیارا تھا تو یہ دوسرا گفٹ ہے میرا جو کی ساری ہے ٹھیک ہے تو دیکھتے رہیے بنے رہیے میرے بلوک میں میں ابھی آپ کو سارا گفٹ کا بلوک دوسرے بلوک میں دکھاؤں گی کہ مجھے کیا کیا ملا تھا پرڈے پہ اس کے علاوہ بھی مجھے کافی چیزیں ملی تھی جو میں آپ کو دوسرے بلوک میں دکھاؤں گی یہ تو برڈے کے دن کا گفٹ ہے برڈے کے بعد بھی مجھے کافی گفٹ ملے ہیں تو میں آپ کو دوسرے بلوک میں دکھاؤں گی تو بنے رہی ہے ایسے ہی اور کھل نہیں رہا تھا گفٹ تو کیا چیز منگوانا پڑا تھا تو یہ دیکھئے اسری رادے ہیں ہمارے ہاں سیویل لائنس میں تو وہاں سے ہماری ساڑھی آئی تھی کافی اچھا سو روم ایسا ہر چیز وہاں مل جاتی ہے تو یہ ساڑھی وہاں سے آئی تھی دیکھئے آپ سب کمنٹ میں بتائیے گا یہ ساڑھی کیسی لگ رہی ہے آپ لوگ ضرور سے ضرور بتائیے یہ بلیک اور گری کا کامبنیشن ہے ساڑھی کا تو یہ دیکھئے آپ لوگ ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ میری ساڑھی کیسی لگی آپ لوگوں کو اور کیسی نہیں یہ ہے ایسی ساڑھی ابھی کھلے گی تب آپ کو دیکھے گئے ساڑھی تو یہ دیکھئے میری پوری ساڑھی کا لک ایسا ہے ایسی ہے میری ساڑھی ڈبل سیڈڈ میں تو کمنٹ کر کے جرور آپ سب بتائیے گا میری ساڑھی کیسی لگ رہی ہے آپ سب کو آپ لوگ کمنٹ نہیں کرتے ہیں میری بلوگ پہ کمنٹ نہیں کرتے ہیں آپ لوگ میری ویڈیوز پہ کمنٹ نہیں کرتے ہیں تو پلیز کمنٹ کیا کریے آپ سب آپ سب کوئی بھی مجھے کمنٹ نہیں کرتا ہے تو پلیز آپ لوگ بتایا کریں کہ میری بلوگ میں کیا کمی ہے یا میرے بلوک آپ لوگ کو کیسا لگتا ہے تو پلی جرور بتایا کریں اور یہ تھی میری ساڑھی اور یہ ہے میرے برڈے کا گفٹ اور ہم نے گھر پہ ہی تھوڑا بہت برڈے منا لیا تھا ہم جہاں نہیں پائے باہر باہر اب کسی اور دن جائیں گے کیونکہ ان کی چھٹی نہیں تھی ان کی ڈیوٹی لگ گئی تھی پولیس والی پیپر ہو رہے تھے تو وہاں پہ ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی